ایک کوڑ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اگر ہم کسی چیز کو صدت کے ساتھ مانگیں تو اسے دلانے کے لیے ساری کائنات لگ جاتی ہے آخر یہ صرف صدت کے ساتھ پر ہی کیوں ہوتا ہے سوال بہت سے ہیں پرندو جواب ایک ہم سب بھگوان کو گوڑ اللہ اسور کے روپ میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں لیکن وہ صرف لگن کو ہی پوچھتا ہے سنسار بہت سارے لوگوں سے مل کر بنا ہوا ہے اور آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو کچھ ایسے ملیں گے کی جو دن بھر پوچھا کرتے ہیں کچھ آدھا دن تو کچھ سام اور صبح پوچھا کرتے ہوئے ملیں گے پرندو کچھ ایسے بیکٹ ملیں گے جو کبھی نہیں پوچھا کرتے ہیں جو صرف اپنے کرم کو پوچھتے ہیں بھگوان کو نہیں اور بھگوان ان کا پھر بھی بورا نہیں کرتا جانتے ہیں کیوں کیونکہ بھگوان کو بھی کرم پیارا ہے گیتہ میں سویم بھگوان سری کرشن نے کہا تھا کہ مجھے بھکت پیارے ہیں پرندو ان کے اپیکشا کرت ایسے بھکت پیارے ہیں جو اپنے کرم کو پوچھتے ہیں اپنے کرم سے اس نےہ رکھتے ہیں وہ بھگت مجھے اتیادک پیارے ہیں اور میں ان کے لیے سنسار کے کسی بھی کونے سے آنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ کرم ہی سنسار کی سب سے بڑی پوجا ہے جو اپرتیکش روپ سے آپ کو پرماتما سے جوڑتی ہے کیونکہ پرماتما نے کہا ہے کہ میں کنکن میں باس کرتا ہوں ارثات میں کنکن کا نیواسی ہوں اور اس کلیوگ میں پرماتما کی سب سے بڑی بیجے تب ہی ہوتی ہے یا اسے جیت تب ہی ملتی ہے جب اس کا کوئی بھکت اپنے کرم میں اپنے کرم چھتر میں ستریسٹ ہو اسی لئے بھگوان نے کہا ہے کہ پرکیتی ایک نیتہ ہے اور یہ اپنے نیمانسار گتیمان بنی ہوئی ہے اسے ایک یونیک انرجی نے نیانترن بنائے رکھا ہوا ہے ایک کوٹ کے ساتھ اس ویڈیو کا آنت کرنا چاہتا ہوں جب دنیا میں دبائیں ہار مان لیتی ہیں تب دمائیں کام آتی ہیں اور ان دعاوں میں نہیت یونیک انرجی کو ہی اس وار کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی